پاکستان کے صوبہ خیبر پختون خان کے اندر ایک بہت بڑی آل ریفائنری اپروو ہو چکی ہے یہ پاکستان کی سکسٹ لارجسٹ اور کے پی کے کی فرسٹ آل ریفائنری ہوگی جو کہ تین اشاریہ پانچ بلین ڈالر کی مدد سے لگائی جائے گی کے پی کے اندر اور کے پی کے کا جتنا سارا تیل ہے وہ وہیں کے پی کے اندر ہی ریفائن ہوگا اور یہ جو فالکن کمپنی ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختون خان جس کو ہم کے پی کے کہتے ہیں وہاں کا ایک ڈسٹرک ہے ڈی آئی خان ڈیرہ اسماعیل خان وہاں پر لگائے گی اور اس کی جو کنسٹرکشن ہے اپروکسی میٹلی دوزار چھبیس کے اندر پوری ہو جائے گی اور اس کی جو کانسٹ ہے تین اشاریہ پانچ بلین ڈالر ہے یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے جو کہ کے پی کے اندر پہلی آل ریفائنری ہے اور پاکستان کے اندر سکسٹ لارجسٹ جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی آل ریفائنری ہوگی اور یئرلی ہم اسی آل ریفائنری کی مدد سے اپروکسی میٹلی ٹو بلین ڈالر جو ہیں وہ یئرلی ہم بچا سکیں گی کیونکہ پاکستان کی جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں جو امپورٹس ہیں پوری دنیا سے ہم مانگواتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ پاکستان کے اندر یہ جو آل ریفائنری لگ جائے گی تو پاکستان اپنی پیٹرولیم پروڈکٹس خود ہی بنائے گا جیسے کہ فیول آئل کوئی کسی طرح کیا بھی ہو گیا کیروسین آئل ہو گیا موبل آئل ہو گیا پیرافین ہو گیا وہ پاکستان کے اندر ہی جنریٹ ہو گا اسی طرح یہ جو کے پی کے ریجن ہے پاکستان کا ریچین منرل ہے پاکستان کا اپروکسی میٹلی فیفٹی پرسینٹ جو کروڈ آئل ہے یہی سے جنریٹ ہو رہا ہے لیکن وہاں پر کیا ہے اس کو ریفائن نہیں کیا جاتا یہ ریفائن کیا جاتا ہے اٹک کے اندر جو کہ راولپنڈی کے اندر ہے وہاں پر کیا ہے آئل لائے جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ اس کی کاؤس بڑھ جاتی ہے لیکن جب ڈی آئی خان ڈیرہ اسمائیل خان کے اندر یہ آئ آئل ہے وہی پر ریفائن ہوگا اور اسی طرح پاکستان جو کروڈ آئل ہے پوری دنیا سے امپورٹ بھی کر سکے گا اور پاکستان کی جو پیٹرولیم کی امپورٹ پروڈکٹس ہیں وہ نیچے ہو جائیں گی کم ہو جائیں گی اور پاکستان کو لیوریج بھی بہت زیادہ انٹرنیشنل مارکیٹ پر پڑے گا جیسا کہ عرب کنٹریز ہے کہتی ہیں کہ ہم جو کروڈ آئل ہے مہنگا دیتے ہیں پاکستان اگر عرب کنٹریز سے نہیں مانگوانا چاہے تو پاکستان رشیا جو کہ بہت بڑا اس وقت کروڈ آئل کا سپلائر ہے پاکستان وہاں سے کیا ہے پاکستان رشیا سے مانگوا سکتا ہے کروڈ آئل تو اسی طرح پاکستان کو لیوریج ملے گا کیونکہ پاکستان اپنا کروڈ آئل خود ہی ریفائن کر رہا ہوگا اور ریفائن کرنے کے لیے ریفائنریز چاہیے ہوتی ہیں تو پاکستان کے پاس سٹیٹ آف آرٹ جو ریفائنری ہے یہ بننے جاری ہے اور پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اسی طرح انڈیا بھی ب کیسے جنریٹ کر رہا ہے آئل ریفائنری کی مجل ہے کروڈ آئل ہے اسے بہت زیادہ پروڈکٹس بنائی جا سکتی ہیں اپروکسی میٹلی سکس ساؤزنڈ جو پروڈکٹس ہیں وہ صرف اور صرف کروڈ آئل سے نکلتی ہیں جیسا کہ پیٹرولیم گیس ہوگی گیسولین ہوگی نیفتہ ہوگیا پیرافین ڈیزل فیول آئل لوبریکنٹ آئل یہ کیا ہے کروڈ آئل سے نکلتے ہیں تو جب ڈے آئی خان کے اندر کیا ہے آئل ریفائنری لگے گی ا ایک تو کے پی کے کا ریجن کا جو بھی کو آئل ہے وہ ریفائن کروگا اور انٹرنیشنل بھی ہم امپورٹ کر کے بہت زیادہ اپنا جو امپورٹ بل ہے جو پیٹرولیم کا امپورٹ بل ہے وہ کم ہو جائے گا اسی طرح ہم ایکسپورٹ بہت زیادہ کریں گے اس فارڈ جو کہ لک ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نکلتی ہے کروڈ آئل سے تو اسی طرح ہم کیا ہے اپنی چیزیں خود جنریٹ کر رہے ہوں گے اپنی آئل ریفائنری سے اور بہت زیادہ پاکستان کو ف اسی طرح کیا ہے لوگوں کے لیے روزگار جنریٹ ہوگا وہاں پر کیا پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھیں گی پاکستان کسی طرح کی بھی ایکسپورٹ کر رہے گا اور پاکستان کو فائدہ ہوگا اسی طرح کیا ہے انڈیا بہت زیادہ پیسے جنریٹ کر رہا ہے رشیان کروڈ آئل سے کیونکہ رشیہ کے اوپر جی سیون جو کنٹریز ہیں انہوں نے سینکشن لگائی تھی رشیہ یکرین وار کی وجہ سے کہ رشیہ اپنا جو آئل ہے کروڈ آئل ہے وہ نہیں ایکسپور کر سکتا مطلب اگر ایکسپورٹ کرے گا تو کم پیسو پہ کرے گا سکسٹی ڈالر پر بیلر کے حساب سے اسی طرح کیا ہے انڈیا سکسٹی ڈالر پر بیلر کے حساب سے کروڈ آئل لیتا رہا اور جو کروڈ آئل ہے جیسے ہی وار دوزار بائس کے اندر بنی تو اسی طرح کیا ہے وہ اس کا جو کروڈ آئل کی امپورٹ ہے رشیہ سے بڑھتی گئی اور رشیہ سے کروڈ آئل انڈیا لینے کے بعد کیا ہے یورپ کو بھیجتا رہا اسی طرح کیا ہے یہاں سے سکسٹی ڈالر پر بیلر پر لے رہا تھا لیکن یہاں پر یورپی یونین کو نائنٹی ڈالر پر بیلر پر آئل بھیجتا رہا ہے تو اسی طرح کیا ہے انڈیا بہت زیادہ پیسے کماتا رہا تھا اسی طرح ہم اپنا امپورٹ بل بھی کم کر سکتے ہیں اور اپنا جو ریونی ہے وہ بہت زیادہ زیادہ جنریٹ کر سکتے ہیں اس آئل ریفائنری کو لگانے سے تو اسی طرح کیا ہے اس سینریو کے اندر اس سیچویشن کے اندر نیچے کمنٹ تو بلکل نہ بلیں فلسطینیوں کی آواز بلند کرتے رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے ساتھ چھوڑے لیں کی واشنگ سٹیٹ یونیویز اس میلا بلیس یو اللہ حافظ